سومو لرؤیت ہی رؤیت دیکھنا رؤیت شریعت کا مدار ہے چاند کا ہونا نفس العمر میں اس پر مدار نہیں رؤیت پر مدار ہے ولادت ہو چکی ہو چاند کی لیکن ہو سکتا ہے رؤیت نہ ہو تو چاند کی ولادت کے باوجود حکم نہیں لگے گا کہ روزے شروع ہو گئے ہیں یا عید الفطر آگئی ہے حالانکہ چاند موجود ہے کیونکہ یہ نہیں ہے سومو لوجودہ ہی یا سومو لولادتہ ہی حکم سومو لرؤیتہ ہی اس کی رؤیت پر اس لیے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ انتیس تاریخ کو بادل ہیں تو بادل ہونے پر چاند نظر نہیں آیا ہو سکتا ہے تو رو ہوا ہوا ہو تو وجود کے باوجود اسے شمار نہیں کیا جائے گا کیوں رویت نہیں پائی گئی اگرچہ وجود کہیں اس کا یقیناً ہے آج دھندلی یہ ہو رہی ہے فلکیاتی چاند کو بسری چاند کہا جا رہا ہے اور ٹیلیسکوپ یا آلات سے دیکھنے کو بسری رویت قرار دیا جا رہا ہے اور جو سرہ سر قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ چاند بڑھتا ہے گھٹتا ہے اس طرح یہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں کہ اس میں کسی بڑی سائنس یا ٹیکنالوجی کا کوئی دخل ہو تو کمری ماں کے جو پہلے دو ہفتے ہیں ان میں مسلسل بڑھتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ اس کا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو دو ہفتے ہیں ان میں گھٹتا 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 بلاخر غیب ہو جاتا ہے یہ ہے اس کے پورے مہینے کا فنکشن دو ہفتے بڑھتا ہے دو ہفتے گھٹتا ہے جس وقت بلکل غیب ہو جاتا ہے تو اس کی اگلی گھڑی پھر بڑھنے کا سفر شروع کرتا ہے وہ گھڑی چاند کی ولادت کی گھڑی ہوتی ہے اگرچہ صدیوں پرانا ہے مگر ہر مہینے پھر پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب پورا گھٹ گیا دھاکے جیسا بھی نہیں رہا پھر جس وقت اس نے بڑھنے کا آغاز کیا تو یہ ہے ولادت یہ کون سی حالت ہوتی ہے یہ وہ حالت ہے کہ جس حالت میں سورج اور چاند ایک سیدھ میں ہوتے ہیں سفر درجے پر تو اس کو ایک تو کرانے شمس و قمر کہا جاتا ہے کہ سورج اور چاند کا مل جانا اور اسی کو ہی علم فلکیات میں ولادتش قمر کہا جاتا ہے کہ جس وقت قریب ترین ہو کر ایک سیدھ میں آ کر آگے پھر دور ہونا شروع کیا قرب کے بعد تو دور ہونے کا جو آغاز ہے پہلا چاند دوسورے سے دور ہونے لگا یہ ہے اس کی ولادت ولادت اور ہے تلو اور ہے یعنی جس وقت چاند کی ولادت ہوتی ہے تو گلائی پوری ہونے تک چاند کو ساڑھے تین سو گھنٹے درکار ہوتے ہیں کہ چاند کی ٹکیہ پوری ہو جائے پہلی کا دوسری کا تیسری کا وہ چودمیں تک اروج یہ ساڑھے تین سو گھنٹے اس کی گلائی پوری ہونے میں لگتے ہیں اور ساڑھے تین سو گھنٹے اگر یعنی پورا چاند نظر آنے کے لیے گول ساڑھے تین سو گھنٹے درکار ہیں تو اس پورے چاند کا تھوڑا سا حصہ دیکھنے کے لیے معمولی سا اس کا حصہ ایک فیصد چاند کا حصہ ایک فیصد نظر آنے کے لیے بھی اس حساب سے ساڑھے تین گھنٹے ولادت کے بعد درکار ہیں کہ ولادت جب ہو چکی ہو اس کے بعد ساڑھے تین گھنٹے گزریں تو پھر چاند کے سو فیصد میں سے ایک فیصد حصہ نظر آسکے اور وہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ایک فیصد چاند کا سینکڑوہ حصہ اس بنیاد پر اس بات پر اتفاق ہے کہ جب چاند کی ولادت ہو جاتی ہے اس کے بعد وقت گزرے گا اور اس کی تقریباً بیس گھنٹے ضروری ہیں کہ ولادت کے بعد بیس گھنٹے گزرے ہوئے ہوں تو پھر انسانی آنکھ کے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے ورنہ انسانی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا اور پھر یہ تیس گھنٹے سے آگے اس میں وقت حالات کے لحاظ سے زیادہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی چوبیس گھنٹے کا ہوگا تو پھر نظر آئے گا آگے جا کر مزید وقت کی ضرورت پڑے گی حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تیس گھنٹے گزریں گے تو پھر جا کے نظر آئے گا اب ان ساری صورتوں میں چاند ہے تو موجود فلکیاتی چاند مگر نظر نہیں آ رہا اب سائنس دانوں نے کوشش کی کہ ہم دور بین سے دیکھ لیں اور یہ جو ٹیلی سکوپ خردبین وغیرہ سے دیکھنا یہ شرن مطبر نہیں کیونکہ شریعت جب ظاہر ہوئی عرب کے اندر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سومو لے رویاتے ہی اگر یہ دیکھنا ٹیلی سکوپ کے ذریعے ہوتا تو پھر صدیوں تک شریعت منتظر رہتی کہ کبھی ٹیلی سکوپ بنے تو پھر روزہ آئے شریعت نے خردبین پہ بنیاد نہیں رکھی یہ جو نیکڈ آئی صرف آنکھ کا انسانی آنکھ کا دیکھنا یعنی نظر جو عمومی ہے انسان کی کمزور نہیں اس پر مدار رکھا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت تو خردبینیں نہیں تھیں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا اب سب کچھ ہے تو ہمیں اس سے مدد لینی چاہیے یا اس پر فیصلہ کرنا چاہیے جزوی مدد کے تو ہم بھی قائل ہیں مگر اس پر مدار نہیں کیوں مدار نہیں چلو دور نبوت ظاہری حیات میں خردبینیں نہیں تھی اونچے پہاڑ تو موجود تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتی شابان کو فرما سکتے تھے کسی سال صحابہ اونچے پہاڑوں پہ چڑ جاؤ اور دیکھو کہیں سے چاند رذر آتا ہے تو دیکھ کے آ جاؤ چونکہ یہ تو واضح ہے نا کہ اونچی جگہ سے نسبتاً اچھا نظر آ جاتا ہے یا کہتے ساحل سمندر پہ چلے جاؤ چوٹیوں پہ چلے جاؤ اونچی پہاڑیوں پہ جا کر چاند دیکھو جب مدینہ منورہ میں دائیں بائیں اونچے پہاڑ ہونے کے باوجود ستھے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھا جا رہا ہے اور سومل رؤیتی کا حکم سرکار دے رہے ہیں تو پتا چلا نارمل لائف کے اندر نارمل حالات میں آنکھ کے ذریعے نظر آئے یہ رؤیت ہے اور اس کے لئے کم از کم بعد از ولادت بیس گھنٹے لازم ہیں یہ کیوں ایسا ہے کہ بیس گھنٹے لازم ہیں اب ان چیزوں میں ہم فلکیات کی باتیں تسلیم کرتے ہیں وہ فقہانیں بھی لکھیں کہ مثلا جس وقت سورج اور چاند ایک سیدھ میں ہو جاتے ہیں صفر درجے پر تو پھر سورج کی روشنی اس وقت جو چاند پہ پڑ رہی ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے کہ چاند کا مجموعی حصے میں سے داگا جتنا حصہ بھی انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی پھر جون جون دور ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ تیزی کرنوں کی آہستہ ہوتی جاتی ہے اور بیس گھنٹے گزر جانے کے بعد اگر کیفیات صحیح ہوں تو پھر جا کر یہ صورتحال بنتی ہے کہ ہر علاقے میں نہیں بعض علاقوں میں وہاں جا کر وہ نظر آ سکتا ہے باریک سا چاند اور اس میں یہ تیشدانی کے ضرور نظر آئے اب یہاں پر جنتری کے ذریعے شکلوں کے ذریعے نجوم کے ذریعے فلکیات کے ذریعے چاند کا یہ حساب کو لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سورج اور چاند ایک سیدھ میں کب ہوں گے کرانے شمس کب ہوگا ولادت کب ہوگی مگر ولادت کے بعد کوئی علم ایسا نہیں کہ جو چاند کی رویت کی زمانت دے سکے اور اس میں چھوٹا ہونا موٹا ہونا اونچا ہونا نیچے ہونا کسی چیز کا اس میں دخل نہیں خود علم حید کے لحاظ سے بھی کہ جس وقت اتنا پتا چلا علم افلاق کے ذریعے سے کیا اب ایک سیدھ میں ہیں یا فلان تاریخ کو ایک سیدھ میں ہوں گے ایک سال کوئی پہلے کہہ دے دس سال کوئی پہلے کہہ دے مزید مہارت سے مگر جس وقت ایک سیدھ میں ہونے کے بعد چاند کا نیا سفر شروع ہوگا اس وقت لاہور کی آب و ہوا میں نمی کتنی ہوگی مدینہ منورہ کی آب و ہوا خوش کتنی ہوگی اس وقت کیفیات کیا ہوں گی ان کیفیات کے لحاظ سے سارا حکم تبدیل ہوگا اور وہ دس سے زائد کیفیات ہیں جن کو جو اثر انداز ہوتی ہیں چاند کے دیکھنے کے لحاظ پر مثلا فلکیاتی کیفیات جو ہیں ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے دیکھنے میں کہ چاند کی عمر کتنی ہے نمبر دو چاند کا سورج سے زاویائی فاصلہ کتنا ہے نمبر تین سورج کا افق سے نیچے ہونا کس قدر ہے نمبر چار چاند کا ارتفاع کتنا ہے نمبر پانچ چاند کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے یہ پانچ فلکیاتی کیفیتیں ہیں کسی علاقے میں ہو سکتا ہے فاصلہ تھوڑا ہو کسی میں زیادہ ہو تو پھر کہیں نظر آئے گا کہیں نہیں نظر آئے گا اور ساتھ مقامی کیفیات بھی ہیں کہ مطلع کی کیفیت کیا ہے فضاء مطلع کے علاوہ فضاء کی کیا کیفیت ہے فضاء شفاف ہے یا فضاء غیر شفاف ہے پھر مقام مشاہدہ کا محل وقوع کیا ہے کہ جہاں چاند دیکھا جا رہا ہے وہ طول بلد اور عرض بلد کے لحاظ سے اس کا محل وقوع کیا ہے اور ایسے ہی یہ ہے کہ مقام مشاہدہ سمندر کی سطح سے کتنی بلند ہے اور کس انداز کی ہے یہ ساری چیزیں جو کاؤنٹ کی جائیں تو نو بنتی ہیں اور ان کے ساتھ پھر موسم گرم ہے سرد ہے فضاء میں نمی ہے فضاء میں خشکی ہے یہ ساری چیزیں دنیا کی کوئی سائنس نہ ایک دن پہلے بتا سکتی ہے نہ ایک ہفتہ پہلے بتا سکتی ہے نہ ایک سال پہلے بتا سکتی ہے چاند کی ولادت کا پتہ چل جانے کے بعد بھی مدار تو آنکھ کے دیکھنے پر ہے اور آنکھ کے دیکھنے پر یہ چیزیں سرنداز ہوتی ہیں کہیں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا تو حکم یہ ہے آنکھ کو نظر آ جائے اگرچہ پہلے سے موجود ہے تو پھر تم نے روزہ رکھنا ہے اور اس میں دو اپشن ہے انتیس اور تیس کا تیسرا کوئی ہے ہی نہیں اور اس کے اندر یہ چیز بھی ہے مثلا آج تھی انتیس شابان کی اور چاند دیکھنا تھا اور چاند کی ولادت جو ہے وہ غروب سے چار گھنٹے پہلے ہوئی اب وہ کیسے نظر آئے گا بیس گھنٹے کے بعد اس نے نظر آنا ہے اب اگلی مغرب وقت ہے دن کے وقت دیکھا گیا چاند موتبر نہیں یہ صحابہ کے زمانے کے فیصلے ہیں کہ دن کو چاند نظر آیا زور سے پہلے یا زور کے بعد پہلے میں تو کچھ اختلاف بھی ہے لیکن زور کے بعد میں سب کا اتفاق ہے مثلا آج انتیس تاریخ تھی چاند دیکھنا تھا نظر نہیں آیا اور کل زور کے بعد نظر آ گیا ہے تو لوگ تو کہیں گے کہ یہ پھر پہلی رات کا چڑھا ہوا ہے لیکن شریعت کہتی ہے یہ دن کا نظر آنا موتبر نہیں اس کا وقت غروبِ آفتاب ہے اس کو جو مغرب آ رہی ہے اس وقت یکم شمار کیا جائے گا اب موٹا اور باریک ہونا اس کا مدار کس پر ہے اس کا مدار ولادت پر ہے اس کا مدار سورج سے دوری پر ہے اور غروب سے چار گھنٹے جو پہلے پیدا ہوا کل کے غروب تک تو اس کی کافی عمر ہو چکی ہوگی اور کل جب یہ نظر آئے گا تو پہلی کا ہوگا مگر جسامت میں موٹا ہوگا کیونکہ وہ اتنے عمر اتنے گھنٹے لے چکا ہے اور اگر غروب آج مثلا انتیس تھی غروب کے بعد تین گھنٹے اس کی ولادت ہوئی اور اگلے غروب تک اکیس گھنٹے پا کر وہ دیکھنے کے قابل ہوا تو باریک سا نظر آ رہا تھا تو ہیں دونوں ہی پہلی کے جو بڑا موٹا نظر آ رہا ہے یا یہ جو چھوٹا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی عمر پر اور رویت اور اس کا پہلی یا دوسری کا ہونا اس کا مدار عمر پر نہیں اس کا مدار رویت پر ہے اور رویت میں کبھی اکیس گھنٹے کا بھی نظر آئے گا کبھی بائیس کا نظر آئے گا کبھی جو دیکھنے والی مغرب ہے اب تک چاند چھوٹیس گھنٹے کا ہو چکا ہوگا کبھی اب تک تیس گھنٹے کا ہو چکا ہوگا تو تیس کا جب ہو چکا گا تو پہلی کا بھی بڑا موٹا ہوگا پہلی کا بھی اونچا ہوگا تو اس بنیاد پر یہ عوامی سوچ ہے جس طرح اس سال جنہوں نے روزہ گھپلا کیا تھا کہہ رہے تھے کہ چاند موٹا بڑا ہے تو پھر پہلی کا ہے حالانکہ موٹا ہونا نہ شریعت میں مدار ہے اس کا نہ ہی علم حیث اور فلاک میں موٹا ہونے پر پہلی ہونے کا مدار ہے پہلی کا مدار جو ہوگا وہ اس کے رویت اور تلو کے لحاظ سے ہے جبکہ موٹا ہونا عمر کے لحاظ سے ہے تو وہ جتنا پہلے پیدا ہو چکا ہے کیونکہ کبھی مغرب آنے تک انتیس کی مغرب اسے تھوڑا ٹیم ملتا ہے کبھی انتیس کی مغرب آنے تک زیادہ ٹیم مل چکا ہوتا ہے تو جب زیادہ ٹیم مل چکا ہوگا تو پھر وہ موٹا ہو چکا ہوگا تو اس بنیاد پر یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر اب ہم تیہ کر کے فلکیاتی چاند کو بسری چاند نہیں بنا سکتے فلکیاتی چاند اور ہے بسری چاند اور ہے آنکھ سے نہ دیکھا جائے خردبین سے دیکھا جائے اگرچہ کوئی فرات بھی نہ ہو کبھی تو مسلوی چاند دکھا دیا جاتا ہے خردبین سے اصلی چاند دکھا جائے مگر اس کی عمر بھی تلوت پالی ہوئی نہیں ہے اور خردبین سے دکھایا گیا ہے تو شریعت کہتی ہے یہ دیکھنا رویت نہیں ہے کیونکہ جب دین آیا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سومو لرعیاتی بولا سامنے جو عرب بیٹھے تھے وہ جو رویت کا معنی سمجھ رہے تھے وہی مراد ہے اور قیامت تک مراد رہے گا موسیقی